دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے شہنشاہ کوالی نصرت فتح علی خان صاحب کے بارے میں ان کی آواج میں ایسی روانگی خنق اور سرور تھا کہ مانو خود خدا زمین پر اتر آئے ہوں اسی لیے آج بھی لوگوں نے خوب پسند کرتے ہیں استاد نصرت فتح علی خان صاحب کا جنم سن 1948 میں ان کے گھر فیصلہ باد پاکستان میں ہوا نصرت فتح علی خان کو سنگیت کا شوق بچپن سے ہی تھا لیکن ان کے پتا فتح علی خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا ان کے 600 سال پرانی پرمپرہ کو آگے بڑھائے ان کے پتا چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بڑھا ہو کر ڈاکٹر یا انجینئر بنے کیونکہ اس دور میں سنگیت کو پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں مانا جاتا تھا مگر نصرت صاحب کا مشکی کے طرف جھکاؤ اتنا تھا کہ ان کی پتا ان کو اس فیلڈ میں آنے سے نہیں روک پائے سنگیت کی تعلیم انہوں نے اپنے پتا فتح علی خان صاحب سے لی اور سن 1964 میں اپنے پتا کے موت کے بعد انہوں نے سنگیت کی آگے کی تعلیم اپنے چاچا استاد مبارک علی خان اور سلامت علی خان سے لی سال 1971 میں اپنے چاچا مبارک علی خان کی موت کے بعد نصرت صاحب اپنے پریوار کی پرمپرہ کی کوالی پارٹی کے ہیڈ بنے اور اب اس پارٹی کو نصرت فتح علی خان اور مجاہد مبارک علی خان اینڈ پارٹی کے نام سے جانا جانے لگا اور پاکستان کی ریڈیو شو جشن بہارہ سے اپنی پہچان بنانے نکلے خان صاحب کو ان کی پہلی کامیابی ملی ان کی کوالی حق علی علی سے اس کوالی نے ہی نصرت فتح علی خان کا پریچے پوری دنیا سے کروایا اور ان کی آواز پاکستان کے سرحدوں کے باہر گوجنے لگی سن 1989 میں نصرت فتح علی خان کے شادی سلامت علی خان کے بیٹی نہیر سے ہوئی اور ان کے اس شادی سے ان کی ایک بیٹی ندہ پیدا ہوئی سال 1985 میں نصرت فتح علی خان صاحب نے ورلڈ آف میوزک آرٹ اینڈ ڈانس فیشٹیول لندن میں پرفارمنس کیا اس کے بعد انہوں نے جاپان پیریس نیو یورک اور یوروپ کے کئی سارے دیشوں میں اپنی پرفارمنس کی سال 1988 میں نصرت صاحب نے پیٹر جبریل کے ساتھ مل کر لگتار پانچ ایلبم کی جس میں ان کے دو ایلبم مست مست نائٹ سانگ اور سٹار رائز بہت ہی جادہ فیمس رہی نصرت صاحب نے 125 سے بھی جادہ ایلبم میں آواز دیا اور یہ ان کی روحانی آواز کا ہی کمال تھا کہ ان کا نام جینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج کیا گیا نصرت فتح علی خان نے کافی سارے فورن میوزیشن کے ساتھ کام کیا اور ویسٹن میوزک کو کووالی میں مکس کیا اب یہ ینگ جینریشن کے دوارہ بھی سنے جانے لگی تھی اور اسی کے دوران انہوں نے کافی ساری بولی ووڈ فلموں میں اپنا میوزک دیا جیسے کی کارتوس، پیار ہو گیا، دھڑکن، کچھے دھاگے اور دل لگی جیسی سپر ہٹ فلمیں شامل ہے اور اسی دوران انہوں نے کئی بھارتیہ کرکار جیسے کی لطا منگیشکر، آشا بھوسلے، کمار سانو، اودیت نرائن اور سکھویندر سنگھ کے ساتھ مل کر کام کیا سولہ اگست سن انیس سو سنتانبے میں نسرت فتی علی خان صاحب کا لیور اور کڈنی فیل ہونے کے کارن لندن میں ان کی موت ہو گئی بہت ہی دکھت خبر تھی اس سمیے کی اور یہ سنگیت کی ایک سنہری یوک کا انتھ تھا نسرت فتی علی خان کی چہلم کے موقع پر ان کی خواہش کے مطابق ان کے بھتیجے اور فاروق علی خان کے بیٹے استاد راحت فتی علی خان کو ان کا جانشین مکرر کیا گیا سنگیت کی جو شما نسرت فتی علی خان نے روشن کیا تھا اب اس کی مجید روشنی راحت فتی علی خان کی صورت میں دکھائی دے رہی ہے تو دوستو اسی کے ساتھ ہمارا یہ لائف سٹیل ویڈیو یہیں پر ختم ہوتا ہے ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیگا اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سسکرائب کر لیجیگا تھینکیو دوستو